اسلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تجزیہ نگاروں کی رائے آج کے موضوعات کا تعرف کروا دیں آج کے تجزیہ نگاروں کے تعرف سے پہلے اور آج کا پہلا موضوع جو تھا سارا دن جو ڈسکس ہوا وہ تھا جو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانے یا نہ جانے کے اوپر ایک بحث چڑھی ہوئی ہے ہم نے آج پورے دن کے اندر ساتھ سے آٹھ لوگوں سے جن سے انٹریکشن ہوا اور ان سے اس حوالے سے جب جانے کی کوشش کی تو ہر بندے کے پاس اپنی سٹوری تھی ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھانا چاہ رہا اس لیے حکومت جو ہے وہ اداروں پر ڈالتی ہے ادار حکومت پر ڈالتے ہیں اوکے اور جیسے ہی کوئی اس کا بوجھ اٹھا لے گا میاں نواز شریف باہر چلے جائیں گے وہ ابھی تک کتری اے ریمولنس نہیں پہنچی اس لیے نہیں جا پائے اچھا سنتے جائیے آپ اور اس کے بعد جناب امران خان صاحب جو ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ اگر باہر جا کے وہ کوئی پوائزن کے ٹریسز برامد ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا لہذا انہوں نے روک لیا ہے اس طرح کر کے وہ تمام لوگوں نے اپنی اپنی سٹوری سنائی کسی کی حقائق تک رسائی نہیں تھی اور تمام لوگوں نے اپنے کریڈیبل حقائق کا کیا اصل حقائق کیا ہیں اس کی بنیاد کے اوپر تفسرہ کیا ہو سکتا ہے وہ آج اپنے تفسرہ نگاروں سے پوچھے گئے مولانا کا دھرنا جاری ہے اور اس میں جو اہم خبر آج صبح سننے میں آئی وہ یہ کہ مولانا نے انہوں نے وہاں پہ کیمپس بنا رکھے ہیں مختلف شہروں کے مختلف علاقوں کے ان کیمپس میں آج راشن تقسیم کیا گیا اور راشن شاکر سلنگی بڑے سینئر جرلسٹ ہیں اور اس کو لائیو گورن بھی کہا رہے ہیں انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ وہ آٹھ دن کا راشن ان کو دیا گیا یعنی آج ہم گیارہ تاریخ کو اگر بیٹھ کے بات کریں تو انیس تاریخ تک کا راشن ان لوگوں کو تقسیم کر دیا گیا اس کا مطلب ہے انیس تک تو دھرنا ادھر ہی ہے مولانا نے آج تقریر کی اس کے اندر انہوں نے کہا جس طرح کہ اب وہ مختلف قومی معاملات کے اوپر بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمانا شروع ہو گئے ہیں انہوں نے آج پی ایم ڈی سی کے حوالے سے گفتگو کی میڈیکل کے حوالے سے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک آئینی ادارہ تھا اس کو آپ ایک نوٹفکیشن کے تحت کیسے ختم کر سکتے ہیں پی ایم ڈی سی کو آئینی کور حاصل تھا یہ پارلیمنٹ کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور جمہوریت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا جو سیلیکٹڈ اور انفورس لوگ ہیں ان کو جانا ہوگا یہ مولانا کی تقریر کے آج کے اہم پوائنٹ ہے آج کے مہمانوں کا آپ سے تعرف کروا دوں آج میں یہ بڑے عزاز کی بات ہے ہم ان سے ان کو استاد بھی سمجھتے ہیں وہ بہت اچھے دوست بھی ہیں اور ہم نے ان سے سیکھا بھی بہت ہے جناب سجاد میر صاحب ٹی وی کا حوالہ ہو ان کا کلم کا حوالہ ہو ان کا اس کے علاوہ سکرپٹ رائٹنگ ہو ان کی اور خاص طور پر وہ جو ایڈوٹائزمنٹ کے اندر جو کہا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی کاپی ایڈیٹ ہے کاپی رائٹنگ ہو وہ جی راب ان کے اوپر ختم اور ان کے ایسے ایسے فکریں جو کہ زبان زدہ عام بنے اور پاکستان کی روز مرہ زندگی میں شامل ہوئے سجاد میر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف لانے کا ہمارے پروگرام کی رونک ہے جان ہے گزشتہ ایک ڈیڑھ ہفتے سے تشریف نہیں لارہے تھے اور آج ہماری اقسوسی درخواست پہ آئے ہیں اور حمدہ میں دیرینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب ارسلان صاحب جو ہیں وہ ہمارے سینئر صافیوں میں شمار ہوتے ہیں اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے حسب سابق حسب توفیق جناب ممتاز بھٹی صاحب ممتاز بھٹی صاحب سینئر صافی تیزیہ نگار اور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں اور بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ جائن کرنے کا سجاد میر صاحب میاں نواز شریف صاحب باہر کیوں نہیں جا پا رہے جی وہ اسٹری رائٹ دیتے ہیں ان کے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جیسے اس کا اثر کم ہوتا ہے وہ پر لیٹ لیٹس پھر کام ہو جاتے ہیں تو آئی ڈاکٹر نے یہ پوچھا بھی کہ اگر آپ نے گزیتہ چوبیس گھنٹے آئندہ چوبیس گھنٹے میں فلائی کرنا ہے تو ہم سٹری رائٹ دے کے ان کو اوپر لے کے آئیں ورنہ سٹری رائٹ تو خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو حکومت کو کیا مخمسہ پڑ گیا جی کہ عدالت کے آرڈر آ گئے لیکن اس کے باوجود بھی پروسس نہیں ہو پا رہا اگر نائی ملحق یہ کہتے ہیں شیخ رشیز جی کہتے ہیں اور ہمارے کوئنر سربر صاحب یہ بات کہتے ہیں بلکل صحیح تو ان کو بیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے صحیح آچھا یہ کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں ہو سکتی ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پارٹی کے اندر بھی پی ٹی آئی کے اندر بھی مخمسے تو پائے جاتے ہیں باتیں تو کہی جاتی ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی حالانکہ ڈیل کس بات کی اگر آپ نے باہر جانا ہے تو کچھ دینیں وہ کارا صاحب بڑی مزے کی بات کرتے ہیں وزرداری صاحب کی ڈیل کی حوالے سے کبھی اگر وہ کوئی ڈیل کریں گے اور پیسے آئیں گے تو کسی جگہ خزانے میں تو آئیں گے نا جی کسی اکاؤنٹ پر تو ہوں گے اکاؤنٹ فار تو ہوں گے پوری دنیا پر چل جائے گا ڈیل ہوئی ہے کیا ڈیل نہیں ہوئی ہے تو میرے خیال میں اس معاملے پہ خاصا ایک سینر ایٹیچوٹ رہا ہے تھا حکومت کے پڑے سینئر لوگوں کا اور انہوں نے خود عمران خان نے بھی اپنی پارٹی کو بنا کیا تھا کہ آپ ان کی بیماری کو بہانہ بنا کے کوئی بیانات نہ دیں بلکہ ان کو بیسٹ پوسیبل فراہم کی جائیں سہولتیں اور انہوں نے جو ذاتی طور پر اپنے ڈاکٹر دوستوں سے رابطے کیے ہیں ان سب کی بھی یہی رائے بنتی ہے کہ یہ اتنے بیمار ہیں کہ کسی حکومت کو ان کو اپنی کسٹیٹی میں رکھنے کا رسکرین لینا چاہیے اب حکومتی کسٹیٹی میں تو نہیں ہے لیکن وہ جانا تو ان کا ہے اب اس میں کئی کہانی ہیں کہ فلانے بھی اس میں گویا دخل اندازی کی ہے فلانے بھی کہا ہے امیران تو کہتے رہے ہیں کہ مجھے سربراہوں نے بادشاہوں نے کہا صدور نے کہا میں نے انکار کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا حالانکہ یہ ڈپلیمیٹک زبان نہیں ہوا کرتی کسی نے کہا بھی ہوگا یا کسی نے ذکر بھی کیا ہوگا وہ ساری باتیں بھی ہوگی لیکن اس وقت صورتحاج یہ ہے کہ میڈیکلی یہ ضرورت ہے کہ نوازشری ملک سے باہر جائے اور یہ حکومت کے بھی مفاد میں ہیں نوازشری کے مفاد میں تو ہے ہی ہے اب اس کے بعد کہانی کہ اس کا کیا اثر پڑے گا خود مسلم دیگنون پر کیا اثر پڑے گا پی ٹی آئی کی پولیٹک سینٹرل پنجاب میں جو ہوگی اس پر کیا حرب پڑھ گیا دوسری جماعتوں پر یہ پھر ایک لمبی بحیث ہے اگلے محلے میں آتے اپنا اچھا بھلا کریڈٹ مل رہا تھا حکومت کو برگیری صاحب کہ اس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر ان کی مخالفت نہیں کی باہر جانے کی نا عدالت کے اندر اور عدالت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ مخالفت نہیں کر رہے تو ہم رجوانے کی ریاضت دے رہے ہیں ایک اچھا ایک ہیومن فیس نظر آ رہا تھا لیکن ایک دم اس کو روک کے کیا پوسیبل ہو سکتا ہے کہ حکومت اس میں سے حاصل کرنا چاہ رہی ہو بہت شکریہ صاحب میں تو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں چیزیں جہاں ایک دو جو کنسرن لوگ ہیں ان سے بھی بات چوئی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا بھی حصہ ہیں مجھے تو مجھے جب چوزیسار صاحب وزارت داخلہ میں تھے انہوں نے کچھ لوگوں کو ای سیل پہ رکھا تھا کچھ لوگوں کو ای سیل سے نکالا تھا اور ان کا ڈیسیئن تھا انہوں نے ایک ڈیسیئن لے لیا تو میری نظر میں تو اس وقت ایک شخص کو کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہے چاہے وہ کیبرٹ ہو چاہے وہ وزارت داخلہ ہو دونوں میں سے کسی ایک کو فیصلہ کرنا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ایک کسی ایک شخص نے یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس فیصلے کا بھار آج بھی اور آنے والے دنوں میں بھی اٹھانا ہے اور یہ چیز جمان کرتی ہے ایک پرسنیلٹی کا ڈینمیزم کیونکہ ایک طرف سے عدالت نے کہا دوسری طرف سے ڈاکٹرز نے کہا اب یہ جو پلیٹلٹس کا بڑھنا اور کم ہونا بنیادی طور پہ تو یہ ہے جو باڈی کا اپنے امیون سسٹم امیون سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے وہ it is because of drugs also it is because of medicines also it is because of the internal phenomena also اب ڈاکٹر نے کہہ دیا عدالت نے کہہ دیا ایک رول ایگزیس کر رہا ہے جو انسار صاحب کے زمانے مقالباً بناتا ہے کیونکہ کہ یہ ای سی ایل پہ بھیجنے نکالنے کے لیے cabinet جو ہے وہ ڈسائیڈ کرے گی تو اب اس میں جب ملٹی لنگول آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی تو وہ ہوتی ہے جہاں پہ confusion creators ہوتی ہے اب اس confusion کو override کرنے کے لیے اگر آج اپنا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم زہلی کمیٹی بناتے ہیں اور technically اس کو assess کر لیتے ہیں فروغ نصیم کے ذریعے تو میرے خیال اس میں زیادہ زیادہ گھنٹہ لگے گا لیکن کسی کو decision دینا پڑے گا میری نظر میں اس وقت گورنمنٹ جو میری بات چیتی ہے جی طرح میں آپ کو کہہ سکتا ہوں گورنمنٹ کے مختلف جو جس میں آپ کے اپنا interior minister بھی ہیں آپ کے باقی لوگ بھی ہیں وہ indecision کا شکار ہے یعنی وہ بھار نہیں اٹھا پا رہے ہیں وہ بھار نہیں اٹھانے کے لیے تیار وہ بھار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح ہم نے بارہا کہا کہ جو civil bureaucracy اس لیے کام نہیں کر رہی کہ وہ نیپ کا pressure اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے تو آج بھی بلکل ہنڈرٹ اس فیصلے کا بھی بھار اٹھانے کے لیے نیشلی آپ سے یہ چیز کہہ سکتا ہوں بلکل ٹھیک ہے کہ بعض دیگہ میں بھی ایسی جگہوں پہ رہا ہوں جہاں مجھے فیصلہ مجھے کرنا پڑا بلکل صحیح ہے اور وہ national security کے issues تھے ٹھیک ہے تو اگر اب میں آپ کے اندر یہ dynamism نہیں ہے تو آپ اس چیز سے نقصان بیماری کو بھی ہو سکتا ہے بیمار کو بھی ہو سکتا ہے بٹی صاحب ممتار بٹی صاحب کیا ایک سائیڈ برگیر صاحب نے بیان فرمائی دوسری سجاد میر صاحب نے کہی آپ کی کیا سائیڈ کہتی ہے آپ کے پاس تو information بھی یقین ان ہوگی لیکن میں نے بہت پہلے یہ معاملہ اس کے اوپر یہ کہا تھا ریضان عزیز صاحب اسی پروگرام کے اندر کہ یہ ایک ایسا ہار بن گیا ہے جو ہر stakeholder دوسرے گلے میں ڈالتا ہے اور وہ اس کے اوپر ریضان عزیز صاحب نے جو بات کر دی ہے میرے خیال ہے اس سبجیٹ کے اوپر اس سے comprehensive بات نہیں ہو سکتی دیکھیں اگر سب سے جو زیادہ confused آدمی ہے وہ وہ ہے جو سب سے زیادہ با اختیار ہے اور اس کی آپ صیرت نبی کانفرنس کے اوپر جو سپیچ ہے پرائیم انسٹر کی وہ دیکھ لیں اس نے وہاں پہ کہا جی ہم کیوں ان کو این آر ہو دیں آپ فرما یہ رہے تھے صیرت نبی کانفرنس کے اوپر کہ جی میڈیا میں بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے ہیں ڈکیٹ بیٹھے ہوئے ہیں بیروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف بیروکریسی کی منتیں کر رہے تھے چاند دن پہلے فیٹل سیکٹریز کو بٹھا کے دوسری طرف بلا جواز کسی کا نام لیے بغیر ایک پور طبقے کو رگید کے رکھ دیا اسی طرح میڈیا کو رگید کے رکھ دیا تو میں نے اس پہ کہا کہ بھائی دیکھیں چلیں میڈیا میں تو چور ڈکیٹ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو تیرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ شیخ رشید یہ چودری برادران یہ سرور خان یہ فواد چودری یہ فیصل وارڈا یہ تو ٹوپیاں سی کے روزی کماتے ہیں یار آپ پاکستان ہے اور آپ کا جب دل کتا ہے آپ کسی ایک طبقے کو اجتماعی طور پر اس کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں اور اس کا جو بھی ملک کو نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار ہم ہوگے یہ ذمہ داری تو لینے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اور آپ ادھر ادھر سے گمہ پھر آکے یہ پاکستان کے ساتھ دیکھیں میں میں اس حق میں نہیں ہوں اگر مجھ سے ذاتی رائے پوچھیں تو میاں نوازشی صاحب کو خود ریفیوز کر دینا چاہیے تھا کہ وہ جس حالت میں بھی رہیں گے زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور یہاں پہ جو علاج ہو رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ بھی بچایا کرتی جی صحیح کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے لیکن اگر آپ نے فیصلہ کر لیا تھا بھیجنا ہے اور آپ نے ڈریکٹلی کہہ دیا کنوے کروا دیا اپنے منسٹروں سے کہ یہاں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اب کیا بھئی اب کیا حرج ہے بلکل صحیح ہے اس کو سمجھ چکیں گے بلکل صحیح ایک آخری جملہ برگری صاحب نوٹ کریں کہ یہ جو سیگمنٹ کہہ رہا ہے جو سیگمنٹ کہہ رہا ہے فیصل بارڈا فواد چودری فردوس آشک سرور خان کہ نہیں بھیجنا یا یہ نہیں بھیجنا چاہیے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کس کے کوٹے کے اوپر آیا ہوگا کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور کس کے کوٹے پہ کیابنٹ کا میمبر بنا تھا بٹی صاحب ہمیں پتا ہے سب کچھ یہ ممتاز بٹی صاحب نا ہمیں پسانے کی سبیلے کرتے ہیں ہمیں پتا ہے وہ کس کے کوٹے پہ آیا تھا اور کن کو ریپرزینٹ کرتا ہے میرے رہے ہیں تو وہ کوٹے بھیجنا چاہ رہے ہیں میری نقصی کہہ رہے ہیں کوٹے والے تو بھیجنا چاہ رہے ہیں ممتاز بٹی صاحب وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو ان کو اپوز نہیں کرنا چاہیے یہ اور سیگمنٹ ہے جو اس کو اپوز کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ان کے اپنے مشیران وزیران کیسز میں پھنسے وہ نکل گئے سامہو ظاہر انہوں نے نکل جانا تھا یا نکال لیے گئے یا نکال لیے گئے چلیں ایسے کہ لیں اب مسئلہ ہی آرہا ہے اس کو بلی انہوں نے چھوڑ دی اس کے گلے میں گھنٹی نہیں باندی ٹھیک ہے اب گھنٹی کون باندے گا چونکہ بلی آگے سے گھرانا شروع ان کو فیل ہو رہا ہے بلی کپ توڑ گئی بلی کپ توڑ گئی اب مسئلہ یہ ہوئے جی کہ وہ کپ کے پیسے بھی دینے پڑیں گے اور بلی کے گلے میں گھنٹی بھی باندنی ہے اور قبول کرنے کو ذمہ داری جیسے برگیڈی صاحب نے بلکل صحیح درست فرمایا کہ وہ کوئی تیار نہیں ہے اپنے ہی نیریٹیو کو وہ کس طرح نہ مانے اور اپنے ہی نیریٹیو کو وہ کس طرح ریجیکٹ کریں وہ کیسے ممکن ہوگا اب باند باند کے لوگوں نے کٹھے ایک باند مدی کا کمبہ بنا دیا ہے اٹھالیس حضرہ ہیں ہمارے ماشاءاللہ اللہ ان کو زندگی دے اللہ ان کو ہدایت بھی دے میرے سمیت مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ڈسین لینا ہے اب لے لیں نہیں لینا مت لیں لیکن اس طرح اس کو بندے کو جو ہے وہ مریض جو ہے وہ بچارہ روز جی رہا ہے روز مر رہا ہے کبھی ایمبلنس آگی ابھی جا رہے ہیں جی ایمبلنس نہیں آئی جی کل آجے گی جی مجھے بتائیے کہ چودری سار سے مریض صاحب اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو میڈیکل بورڈ بن گیا جی نہیں یہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ قبول نہیں ہے جی جناب جناب گائنی وارڈ میں داخل کر دیں جی گائنی میں بھی مزاک اڑائیں پھر سارے سوشل میڈیا پر اس کا اور وہ کہے کہ میں علاج کرواتا ہی نہیں رحی صاحب جو سب سے پہلا میڈیکل بورڈ ایک ایڈ کر دو ایک ایویشن کے رائے سے یہ خبر ہے کہ کوئی کسی ایئر ایمبلنس کا کوئی شنول پاکستان کو موہیہ نہیں بلکل درست ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس میں یہ تھا جی کہ ماضی میں جب پہلی دفعہ میاں نواز شریف سرویسز ہسپتال میں داخل ہوئے تھے تب ایک بورڈ بنا تھا بڑا ہائی پاورڈ قسم کا اس میں پنڈی سے کچھ ڈاکٹرز تھے وہ انہوں نے کبھی اپنی رائے آج تک نہیں دی انہوں نے کہا جی کہ یہ مریض جو ہے ہائی رسک مریض ہے تب کی بات ہے یہ آج سے تقریباً کوئی چار پانچ چھ ماہ پہلے کی بات ہے انہوں نے کہا جی کہ ان کا یہاں پہ علاج اس لیے ممکن نہیں ہے کہ جنہوں نے ان کو آپریٹ کیا ہے وہ ہی ڈاکٹر ان کو دیکھیں یا وہ جس طرح بھی دیکھیں ان کو ان کے پاس جانا چاہیے اس وقت چونکہ وہ اپنین وہ رول کر دی تھی وہ ہو گیا انہوں نے لیاری کانسٹیوٹ کر دیا لیکن اب چونکہ جانبے بنی ہوئی ہے ان کے بھی دونوں جانبے بنی ہوئی ہے اب صبح نیبل انہیں ایک ٹکا سا جواب دیا وزارت داخلہ کو کہ بھائی ہمارا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے آپ خود فیصلہ کر لیں ماضی میں چودری نصار صاحب نے خود فیصلہ کیا تھے کہ یہ میں نے کر دیا یہ ہو گیا ختم ہو گیا ابھی بھی ہمارے وزیر داخلہ بائی اختیار ہیں وزیراعظم بائی اختیار ہیں یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں اینا رو نہیں دوں گا وہ دوپیر میں پریس کانفرس میں کہتے ہیں کہ نام نہیں ہے اور شام کو ٹیلی کے دوگرہ دیکھیں کہ نام ہے گوئنر پنجاب جو ہیں ہمارے بڑے قابل اترام سینئر پولیٹیشن ہیں انہوں نے کہا جی کہ آج شام تک نکال دیا جائے گا اب انہوں نے ایک زیلی کمیٹی بنا دیا ہے جس کی قطم کوئی ضرورت نہیں ہے گنجائش کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ سمپل ایک فیصلہ اگزیکٹیو وارڈر کرنا ہے جی کہ میاں نواز شریف سانو فلافلا ہیز بین ڈیلیٹیڈ فروم ایسیل ایمی بی ایمی جی ایڈ فیکٹ اس میں جب پرائیم نیسٹر نے کہہ ریا لیکن جو اٹھالیس لوگ جو ہیں اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے چونکہ ان میں سے کوئی بھی ایک جو ہے وہ ایک پیچ پہ نہیں ہے سب کی اپنی زمان وہ سمجھ دیں جی کہ اگر ہم اس طرح بولیں گے تو ہماری شاید مارکیٹ ویلیو یا پولیٹیکل ویلیو بڑھ جائے گی بلکہ ٹھیک ہے اور دوسری بات بغیر صاحب آپ نے کیا فروایا بلہ کمانڈ لینی اور کمانڈ اس سیکٹری کو نہیں دینی جس نے ٹیف آف آرمی سٹاپ کی ایکسٹینشن کا نوٹیفکیشن ڈرافٹ کروایا تھا بلکہ اس کو دینی ہے جس کو افیشل پرسیجر کا پتہ ہو جی بھٹی صاحب آپ کو فکر ایڈ کر لیں پھر میں نے میر صاحب سے بات کرنی میں ایک کریکشن صرف کرنا چاہ رہا تھا ارسلان برٹی صاحب نے کہا کہ نصار نے خود نکالا تھا لیکن یہی غلطی نواز شیف سے ہوئی تھی پہلے جب دبائی کے اکمرانوں نے یوئی کے اکمرانوں نے ان سے بات کی انہوں نے تیارہ منگوا لیا تیارہ یہاں کھڑا رہا رات کو بارہ بجے انہوں نے ان کو کنویک کیا آپ مشرف کیس کی بات کر رہے ہیں تیارہ واپس چلا گیا تیارہ جی مشرف کیس کی تیارہ واپس چلا گیا اور پھر بعد مشرف کو بھیجنا بھی پڑا اور جو نواز شیف کے ساتھ ہوا وہ بھی اور یہ اس کے کانسیم سے جو آج ہوئے ہیں اس پہ آتے ہم اس پہ دوبارہ آتے ہیں میر صاحب میر صاحب جو ہیں مطلب کہ بغیر صاحب نے کہا کہ انہیں ویسے خود بھی انکار کر دینا چاہیے جو صورتحال ہے اس میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ اللہ کے ہاں ہے وہ سارا سلسلہ زندگی اور موت کا لیکن بندے کے دل میں ہوتا تو ہے نا کہ جی اگر میں خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں لوہا حقین ہوتے ہیں کہ اگر یہ ہم یہ کر لیتے تو شاید وہ بہتر ہو جاتا بعد میں پشتابے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا جی تو بندہ تمام آپشنز لینا چاہے گا لیکن میر صاحب کے پاکستان سے ودا ہو جانے کے بعد کیا پی ایم ایل این سسٹین کر جائے کی پارٹی یہ بہت امپورٹن بات ہے جو آپ پہلے بات کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں اس میں ایک بڑا مسئلہ بڑا شاید حضر عمر کے زمانے میں تاؤن پھیلا تھا اور جب وہ در جا رہے تھے جنگ کے لیے تو انہوں نے جب پر چلا تو وہ واپس ہوئے تو ایک بہت جریلو کلر صاحبی نے کہا کہ آپ مشیعتِ الٰہی سے باگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں مشیعتِ الٰہی سے مشیعتِ الٰہی کی طرف جا رہا ہوں یہ جو لوگ اگر انہوں نے باہر جا رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی موت سے ڈرتے ہوئے بھاگ رہے ہیں بلکہ یہ کہ یہ تدبیر کرنا بندوں کا کام ہے اور وہ ساری تدبیر جو ہے وہ بھی مشیعتِ الٰہی ہوتی ہے وہ بھی حکمِ الٰہی سے ہوتی ہے اگر وہ یہاں رک جاتے ہیں تو وہ بھی حکمِ الٰہی سے ہے اس کے کیا نتائی نکلتے ہیں دیکھئے خواجہ آسف نے ایک بات بڑی اچھی کہی تھی بڑی مذہر کی بات کہی تھی کہ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے نہیں جانا تو ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں مدلہ ان کی زندگی کو قطرہ ہوگا لیکن ہماری پارٹی کے لیے بڑی بات ہوگی ملیڈ کریں گے اور اگر وہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہم بھی راضی بے رضا ہیں اس پر خوش ہے کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ سیچوشن ہوتی ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے لازمی نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں موت کے مور میں جا رہا ہوں تو جانے دوں گا اس طرح کی حرکتیں کی ہیں انہیں وہ آئیں اس حالت میں جب کہ بیوی پڑی ہوئی تھی بیستر مرک پر اور یہ واپس آئے ہیں اور جیل چلے گئے ہیں ان کے بہت سارے اقدامات کے ساتھ میں مدلہ اگر ایک انڈیپینڈنٹ سا دسپیشنرس ٹوکیلیسز کروں تو اگری نہیں کرتا میں مثلا بہت سی باتوں پر کہتا ہوں کہ ان کا بیانیاں ٹھیک ہے لیکن ٹارگٹ کیا تھا اس بیانیاں کے ساتھ وہ کیا حاصل کرنا چاہتے تھے یہ شاید کلیئر نہ ہو یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر چلے گئے اللہ اگر انہیں زندگی دے اور وہ واپس کچھ دیر تک نہ آئے تو اتنی دیر تک ان کے خلاف ایک پوری فضاء یہاں بنتی رہے گی اور خدا نہ خواستہ یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ ان کی بیماری جو ہے وہ بڑی میں کیا لفظ استعمال کروں استعمال کرنے میں احتیاط ہی کر رہا ہوں جو قریبی ذرائع ہیں یا میڈیکل ذرائع ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ بڑی خطرناک بیماری ہے یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ اس میں آسانی کے ساتھ اس سے نکلنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ وہ خیلیت کرے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں پارٹی جو ہے وہ سفر کرے گی لیکن دوسری بات یہ ہے یہاں یہی کانسیپٹ ہے اور شاید درست طور پہی ہو کہ مریم کو وہ جانے نہیں دینا چاہتے اچھا جب مریم کو جانے نہیں دینا چاہتے تو مریم کو تو آپ لیڈر بنا رہے ہیں اور اگر مریم کو لیڈر بنا رہے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کا جو بیانیاں ہوگا وہ وہی ہوگا جو نواز شریف کا بیانیاں بلکہ اس کو تقویت ملے گی یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا کرنے کی بات ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے برگیڈر صاحب کے جو جانشین ہوں گے اہلے فکر نظر وہ اس پہ غور کر رہے ہوگے اچھا معاشر یہ ایسی الیکشن ختم ہوئے نا برگیڈر صاحب تو پہلا کہا گیا ہمارے کچھ تذیعہ نگار دوستوں کی طرف سے کہ بس تین ماہ کے اندر فارور بلاگ بن رہا ہے اور پی ایم ایل اینڈ کے لوگ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی آپ دیکھئے گا کیسے الگ ہو کے آتے ہیں تین ماہ بھی گزرے چھ ماہ بھی گزرے بارہ ماہ بھی گزر گئے پی ایم ایل اینڈ جو ہے اس کا سینٹ کے اندر تو ہوا جو کہنا چاہیے کہ وہ نہیں جیت پائی وہ الیکشن جو کروایا گیا اور وہ جن حالات میں ہوا وہ سب دوستوں کے سامنے ہی ہیں لیکن پی ایم ایل اینڈ کے اندر بظاہر اعلانیاں طور پر نہ سینٹ میں کوئی بلوک بن سکا نہ قومی ساملی میں نہ صوبائی ساملی میں ہو سکتا ہے ہم کہہ دیں کہ میاں نواز شریف کی ذات موجود تھی تو اب اگر میاں نواز شریف مائنس ہو رہے ہیں تو کیا اس کے کوئی پوسیبلیٹی ابرتی ہے پچاسی سیٹوں کے ساتھ جو پارٹی آئی ایوز جو فورڈ بلوک کیوں ملے گا ساملی کے اندر جب آپ نے مجارٹی میں سیٹیں جیتی ہیں اور گورنمنٹ جیہ وہ تین مجارٹی پہ ہے تو پولٹیکل لوگ جیہ وہ فورڈ بلوک کیوں بنائیں گے تاکہ اس تین مجارٹی کو بڑا ٹھک مجارٹی میں مجارٹی کی رہی تو سکتی ہے جو لوگ جتنے لوگ تھے جتنے لوگ تھے پی ایم ایل این میں وہ کس وقت پی ایم ایل کیوں میں آئے اس وقت پی ایم ایل کیوں میں آئے جب ٹائپ آف در رول پولٹیکل نہیں تھا اوپر ٹاپ پہ پولٹیکل لیڈرشپ نہیں تھی جنہوں مشرف کا زمانہ تھا نا تو در وز نو پولٹیکل سیٹ اپ ٹھیک ہے تو اس وقت ایک پولٹیکل سیٹ اپ بنانے کی جب ڈیمارڈ ہوئی تو اس وقت مسلم لیگ نون کی لوگ جہاں وہ شامل ہوئے جیسی نواز شریف واپس آیا تو مسلم لیگ نون کے نون پھر وہ لوگ کاف میں تو نہیں رہے نا تو میں تو جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تھا تو ہم نے تو مطلب یہ کہا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے یہ آپوزیشن کا رول پلے کریں اور اس میں مطلب ہے پیپل پارٹی جو تھی وہ صرف پچپن سیٹوں کے ساتھ میں فارڈ بلاؤ کم نہیں منا سکے یہ اور بات ہے کہ لوگوں کا انٹریس شاید کم ہو گیا اس لیے اس کی یہ وجہ صرف میں نے دیکھا کہ پاکستان کی پولٹیکس میں کہ پولٹیشن کے انٹریس اس لیے کم نہیں ہوتا کہ وہ پارٹی کے میمبر پارٹی سے ان کی کوئی وہ ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ چند لوگوں کو اپنے ارگرد رکھ لیتا ہے اور یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے اس کی ایک اپنی کیابنٹ اب یہ اس میں کوئی ہر نہیں ہے کہ مثلہ نواز شریف سے ملنے کے لیے لوگوں بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے تھے شہباز شریف سے ملنے کے لیے بڑے پاپڑ بھیلنے پڑتے تھے جو تو اس میں لوگ اندر آتی ہے نا ایورشن تو آتی ہے آپ پارٹی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو کے آئے ہیں آپ نے دس لوگوں کو ریکویسٹ کرنی ہے کہ جی مجھے ملا دو تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل اینڈ کا جو لوگ یہ کہتے تھے فارورڈ بلوگ بن جائے گا وہ شاید ماضی کی اس ڈیسیزن کو رہے تھے جب اوپر جو گورننس تھی وہ پولیٹیکل نہیں وہ ای پولیٹیکل تھی وہ لوگ نہیں تھے جو خالصتان اب اس میں اس الیکشن میں آپ جو مرجی کہیں کہ الیکشن میں دھاندی ہوئی یا نہیں ہوا لیکن ہے تو اس کا نیچر جو ہے اس حکومت کی نیچر تو پولیٹیکل نیچر کی ڈیموکریٹیک ڈیموکریسی کے ذریعے آپ چل رہے ہیں تو اس میں فارورڈ بلوگ اور ہاں اب یہ اس میں آپ سوچ سکتے ہیں جو میرا خیال جو چیز ہے اس میں یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ پی ایم ایل اینڈ کے اندر جو شہباز شریف سے بھی الائنڈ ہے وہ شہباز شریف کی بھی لائن آف تھنکنگ کو فالو کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک اس میں ایک بلوگ ایسا ہو سکتا ہے پی ایم ایل اینڈ کے اندر رہتے ہیں جو شہباز شریف صاحب وہ تو ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹر وہ پرسپیکٹر ہو سکتا ہے وہ تو میرا شباز شریف صاحب اس کے سب سے بڑے نمائندے ہیں تو اس کے لئے کسی کو پارٹی کے اندر گروپ بنانے کی کیا ضرورت ہے ممتاز بٹی صاحب پی ایم ایل اینڈ جو ہے اس کا ایسے پولیٹیکل پارٹی اس کے ایٹیٹی پہ کو فرق پڑے گا کہا کہ نہیں میاں نواز شریف بھی جا رہے ہیں شباز شریف بھی جا رہے ہیں اور شاید کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مریم بھی شاید چلی جائیں ایک دو دن کے وقت سے کے بعد تو ایسی صورت میں کیا پارٹی کی یونٹی رہ پائے گی رضیان صاحب یہ تو ایک دوسری بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لئے کیا لازم ہے دیکھیں جو لوگ ملکی سلامتی کو منیج کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کیس لڑ رہے تھے یہ ملزم تھے کوٹس کے اندر پیش ہوتے تھے رول اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیتے تھے لیکن مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے اور میں نے وہ ڈاکومنٹس بھی دیکھا ہے جب ان کو کہا گیا کہ سیکیورٹی کے پرپس کے تحت ان کو بقاعدہ کوٹس سے اجازت لے کر دی گئی پیش نہ ہونے کی اور پھر وہ ٹریس ہوا باروتی موار سمیت جو ایلیمنٹ تھا یہاں سے اسلامباد میں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی کہ نواز شریف سے محبت تو نہیں تھی دیکھیں جو ملکی سلامتی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے کسی کی محبت اور نفرت کو انہوں نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آفٹرال اگر یہ انسیڈنٹ یا یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کے پاکستان کی سلامتی تو اوپر اثرات کیا آئیں گے انہوں نے آپ کی یہ یہ تھوڑی جو آپ نے ادھر شروع کراہ رکھا ہے یہ چڑیا نا چمبہ ایک اپنی زبان بول رہا ہے دوسرا دوسرا دیکھیں اگر تو یہ کیلکولیشن میں ہے کہ بھئی اس کا علاج جو ہے انہالات میں باہر ہی ہونا ہے اور اس کا کوئی آپشن نہیں اور اس کے یہ یہ ایمپیکٹ آ سکتے ہیں پاکستان کی اوپر یا آدم استحقام ہو سکتا ہے اور جبکہ یہ آج سے نہیں ہے یہ پچھلے تین سال سے ایک ایشو جو ہے اٹھائی سال سے چال رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ بڑے لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ادھم استحقام انٹرنل پیدا کیا جائے یہ میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ جو لوگ ملک چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے اور انہی کے تھوڑ جو ہے وہ اور اس کے واضح ہمیں پی ٹی ایم کی صورت میں دوسری تیسری صورتوں کے اندر ہمیں کہیں نہ کہیں اس کے ایڈکیٹر بھی نظر آئے ہیں کہ جب باہر سے حملہ ور کامیاب نہیں ہوتا وہ انٹرنل ریفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھیں ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے باقی رہ گئی کہ پارٹی کے اوپر اثرات کیا ہوں گے دیکھیں رزوان صاحب میاں نوازشیف صاحب کے اگر تو یہ جینون معاملہ ہے تو اس کے اثرات شاید اس قدر ان کی پارٹی کے لیے خوفناک نہ ہوں لیکن ماضی میں ان کے اس طرح کے واقعات رہے ہیں سمجھوتوں کے تو اگر کوئی سمجھوتا ہو ان کیس ہوا میں نہیں کہہ رہا کہ ہے تو اس کے پھر سب سے بڑے جو آپ کہہ لیں کہ اس کے لوزر ہوں گے وہ بھی میاں نوازشیف صاحب کی پارٹی ہوگی تو یہ جو کیلکولیٹ کر رہے ہیں امران صاحب اور ان کی پارٹی کہ جی شاید یہ کوئی بینیفٹ لے جائیں گے اگر یہ کوئی سمجھوتا ہو تو اس کے نقصان پی ایم آل این کو ہوگا ان کو نہیں ہوگا اگر سیاسی سمجھوتا نہیں ہے تو پھر یہ نوازشیف کا سمجھوتا ہے ایکسپریس ہو جائے گا بھٹی صاحب لیکن رجی صاحب اس میں یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈران جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں اس وقت پارٹی کو وقتی طور پر نقصان ضرور ہوا ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہوا پارٹی ٹوٹی بھی بنی بھی لیکن جو ہی وہ واپس آئے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی پارٹی اس سے ڈبل فورس کے ساتھ واپس جوڑ گئی ابھی بھی اس میں یہی ہے میں یہی دیکھ رہا ہوں میں ہو سکتا ہے میری ناقص رائے آئیے لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اگر جاتے ہیں سارے تو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کچھ تھوڑے سے لوگ بدل ہو جائیں یا کچھ ورکر جو ہیں وہ کوئی سوٹس دے دیں کہ جناب ہم چھوڑے ہیں پارٹی ہیں ایسے ہو رہا ہے وہ مارا لیڈر چلے گئے لیکن میاں نوازشریف کی حالت اگر آپ نے نہیں دیکھی میں کچھ دن پہلے ان سے مجھے اتفاق ہو گیا میں بالکل قریب سے ان کو دیکھا ہے ان سے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا جا رہا تھا وہ خاص سے پریشان ہوئے ہیں اپنی صحت اور اس حالت سے چونکہ وہ لوگوں کو بھی جو ہے نا وہ قریب بلا کر ان سے ہاتھ ان سے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے چونکہ ان کا مسئلہ تھا ان کی بلیڈنگ کا تو وہ منع کر دیا تھا دکٹر نے ان کی گلاوز وغیرہ پینائے ہوئے تھے لیکن برحال ابھی دیکھیں وہ سارے کہہ رہے جی کہ وہ انگلینڈ جا رہے ہیں انگلینڈ وہ جا رہے ہیں وقتی طور پر جسٹ فار اسٹے وہ انہوں نے رکھنا ہے انہوں نے وہاں سے ٹرانزیٹ لینے اور انہوں نے امریکہ جانا ہے ہیوسٹن جہاں پر اصل اس کا علاج ہونا ہے اور ان کو جانا ہی پڑے گا پارٹی کا وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں مجھے کہ شاید کوئی تھوڑا بہت فرق پڑے لیکن جو ہی وہ واپس آئیں گے وہ پارٹی ڈبل فورس کے ساتھ واپس متحد رہے گی بلکل ٹھیک ہے ہیوسٹن میں اس لیے جانا ہے کہ دنیا کی بہترین لیپز جو ہیں وہاں پہ واقعہ ہیں اور ابھی تک ان کی یہ اسیسمنٹ ہونا باقی ہے کہ ہوا کیا ہے ان کو اور ان کے جو ایمیون سسٹم ہے جیسا کہ برگیڑک زنفر صاحب نے فرمایا اس کے اوپر اٹیک کے آیا ہے کہ جس کی ویسے وہ بلکل ہی کام چھوڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے ابھی بریک پہ جا رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو مولانا کے دھرنے پہ چلیں گے لیکن فی الحال وقت پہ ویلکم بیک کانٹروورسی ٹو ڈے کے اندر آپ کو ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں مولانا فضل رحمان اپنا دھرنہ لے کے اسلام آباد میں براجبان ہے آج انہوں نے اپنے جو دھرنہ پارٹیسپینٹس ہیں دھرنے کے شرکاہ ہیں اگرچہ وہ اس کو دھرنہ نہیں تحریک کہہ رہے ہیں لیکن تحریک کے یہ شرکاہ ہیں ان کے اندر ایک ہفتے کا راشن تقسیم کر دیا تو اس کا مطلب ہے میر صاحب ایک ہفتہ تو وہ ہیں نایدر آٹھ دن تو اور ہیں یعنی مولانا کی شورت یہ ہے کہ وہ کلیشنگ دیتے ہیں عام طور پر مقتدر قبوتو کے ساتھ عام طور پر ان کی رہی نا نا ایٹی فور کے بعد وہ کبھی رہی نہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایک مجھے ہوئے سیاست دان سے جائے میں لباستعمال کرتا ہوں کہ اس سیاست کے وارث ہے جو برہ صغیر میں گویا بظاہر سامراج سے لڑنے کے لیے استوار کی گئی تھی اگرچہ اس کے بہت سارے اور ہم انٹرپرٹیشن کرتے ہیں جو الگ سے ہوتی لیکن سامراج کو چیلنج تو اسی قوت نہیں کیا تھا یعنی کہ وہ جمعیت علماء اسلام وہ نہیں ہے جو جمعیت علماء اسلام چیلیس پہ بنی تھی بلکہ جمعیت علماء ہند کے وارثوں میں سے ہیں جی ٹھیک ہے وہ دن کے والد صاحب بھی جو ہیں وہ بڑے ایک مشکل حالات میں بھی انہوں نے رستیں نکالیں اور اب ہم ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے تو مولانا یہ تو نہیں کہ اپنی قوت کو یہاں ضائع کریں گے بروائیں گے انہوں نے طالبان کے زمانے میں بھی اپنے بہت سارے وفادات کا تحفظ کرتے ہوئے بھی کھل کر تشدد یا انتہا پسندی کو سپورٹ نہیں کیا ان کے سارے رابطے اور علاقے جو ہیں وہ فاتح کے علاقے سے بھی ہیں افغانستان سے بھی ہیں اور جو جبی سیاست بلوچستان سے بھی ہیں اور وہاں کے سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں یہ ہے اصل خطرناک صورتحال ہماری جو حساس ادارے ہیں وہ جن پر نظر ہے ان کی کہ اگر اس بات کو نہ سمجھا گیا کہ یہ مولانا اس موقع کس فکر کو رپیزنٹ کرتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایک غلط مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے آ سکتے ہیں تو وہ بہت بڑا نقصان ہوگا یعنی یہ کہنا کہ خدا نہ خاصا اس کا رزلٹ کچھ اور نہ نکلے ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے ان کو بھی اس بات کوشش کرنا یہ مولان چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بات کچھ اسلوبی سے تیہ ہو جائے اب انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہم یہی رہیں گے دو دن رہیں گے ایر ملاد و نبی منائیں گے یہ بتایا کہ وہ اس دن تک ہم یہاں ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ساتھ دن کا راشن تقسیم ہو گیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ساتھ دن تو وہ رہیں گے تو یہ ساتھ ساتھ یہ بتاتے جاتے ہیں کہ ہم جانی رہے لیکن دوسرے طرف اس کا پیغام یہ ہوتا ہے کہ سخت پیغام دینے کے بجائے یہ کہتے ہیں تو بھی بات کرو یعنی کہ یہ نہیں ہے بات تو ہوئی ہے انہوں نے لوس کچھ نہیں کیا انہوں نے لوس کچھ نہیں کیا دیکھئے بڑی جماعتیں دوسری ہیں مین سٹیم پارٹیاں لیکن لیڈرے سے وہ یہ بنے ہوئے ہیں یعنی کہ انہوں نے مجبور کر دیا دونوں پارٹیوں کو کہ وہ ان کے سٹیج پر آکے تقریریں کریں دونوں نہیں چاہتے تھے یہ معمولی بات نہیں ہے اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا کہ فلان تاریخ کو جب منجمع دیکھا کہ زیادہ ہوگا ہم آ جائیں انہوں نے کہا نہیں جب موقع ہوگا حضور تو ہوگی میں آپ کو اطلاع دے دیں گے تینکیو بری مچ مولانا اس وقت اس صورتحال میں ہے کہ لازمی نہیں وہ کہتے ہیں کہ میری قوت کو تسلیم کرو اور اس قوت کو تسلیم کرنے کے لیے اگر وہ تشدد کا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اپنی قوت کو خود ڈیمج کرتے ہیں اسے کہتے ہیں نا پری میچور آپ اپنی وہ گویرائی ایڈونچرزم یہ ہوتی کہ پری میچور قوتوں کو سامراج سے ٹکرا کر پاش پاش کر دینے کا نام تو وہ یہ کام نہیں کیا کرتے وہ راستہ نکالتے ہیں بگیر صاحب انہوں نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ تک رہیں گے وہ اس گراؤنڈ سے باہر نہیں گئے جس لائن تک رہیں گے اس لائن کو انہوں نے کروس نہیں کیا حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے یہاں پہ بیٹھے ہیں آج ان کے ہاں جو لوگ کم تھے تو وہ افراد کی کمی جو کہ لوگ چلے گئے تھے وہ بھی کمی دور ہو جائے گی ایسی صورت کے اندر آپ اس کے ابجیکٹیوٹی کیسے دیکھتے ہیں ملکہ آپ نے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا سٹیپ لے گا کیا یہ یہاں سے نکل کے کس طرف کو موو کرے گا کوئی ایسی سیچیویشن پیدا کرے گا یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں پھلائے گا کیا کرے گا ایک تو ہے نا براڈ ایبجیکٹیوٹی براڈ ایبجیکٹیوٹی تو آپ اس وقت گیس کر سکتے ہیں جب عوام الناس لیڈر کے ساتھ شامل ہو اس وقت اس ٹائم میں آج کی تاریخ میں جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک پرٹیکولر سوچ اور ایک پرٹیکولر تبقے سے تاریخ ہوئے ہیں جب آپ بلوچستان کی میرے صاحب نے بات دی بلوچستان میں میری بہت دنکھ لی ہے بلوچستان کے بڑے سپیسیفائیڈ لیمیٹڈ علاقہ ہے جہاں پہ حضرت کا انفلونس ہے وہ شروع ہوتا ہے سمبی سے سمبی سے وہ پر زوب جاتا ہے اور اس یہ جو اپنا اس علاقے میں یعنی جو پنجاب جو پنجاب اور کے پی کے سے جڑا ہوا علاقہ ہے پورے بلوچستان میں حضرت کا کوئی انفلونس نہیں ہے نہ کوئی ان کی پولیٹیکل پارٹی کی سے نہ وہ کمیوں سے جیتے ہیں اسی طرح کے پی کے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کیا ہے تیسری دوسری چیز جو امپورٹر آپ نے پولیٹیکل دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اس وقت کی جو اسمبلی ہے جو لوگ الیکٹڈ ہیں اس میں ان کا شیئر پرسنٹیج شیئر کدھر ہے پیپل ریپریزنٹیشن اس کی پرسنٹیج پہلے دو دھرنے والوں کا تو کوئی شیئر ہی نہیں تھا پہلے دو دھرنے والوں کا مولوی صاحبان کا اس کو تو وہ جو پہلا دھرنہ امران خان صاحب کو یہ دھرنہ تھا جس طرح انہوں نے دیا نہیں میں قادری صاحب کی بات کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح پر ختم بھی ہو گیا مطلب وہ کس طرح ہو گیا یہی تو افسر کروں کہ قادری صاحب کا دھرنہ بھی ایک پرٹیکلر سوچ سے تعلق رکھتا وہ عوام الناس میں نہیں پھیلا ہوا تھا آج بھی یہ دھرنہ کیونکہ میں اپزرور بھی ہوں اور میں جا کے دیکھ کے بھی آیا ہوں اور اس کو میں نے ایساس بھی کیا ہے وہ بھی ایک پرٹیکلر سوچ سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اس چیز کو تو انفلونس کر سکتے ہیں اب اس چیز کو انفلونس کرتے ہوئے وہ چیز کیا کہتے ہیں وہ پلان بی کیا کہتے ہیں اب وہ پلان بی جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کنفرنٹیشن کی طرف نہیں جاتے وہ تو پلان بی دے ہی کنفرنٹیشن کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساری شہرائیں بند کریں گے لیکن ابھی پلان بی بہار دولا ہوں نہیں ہوگا آج کے پروگرام میں جو ڈاکٹر آتیخ ہے انہوں نے آج ایک پروگرام میں کہا میں اس پروگرام میں بیٹھ رہا ہوا تھا انہوں نے کہا ہم نے ساری شہرائیں بند کر دیں گے میں سے وہ آج دینا تھا انہوں نے نہیں دے پائے وہ میں آج کی بات کروں اس پروگرام کی جس میں میں پنجاب کے امیر بیٹھے ہوئے تھے اب آپ مجھے بتائیے اگر شہرائیں بند ہوتی ہیں تو وہ تو میفیاز بند کرتی ہیں پولٹیکل پارٹیز بند کرتی ہیں جو بھی بند کریں گے تو کسی مافیا کا ایسا ہوگا کسی سوچ کا کسی پرٹیکلر سیجمنٹ کا ایسا ہوگا تو ان کا جو یہ چیزیں ہیں نا کہ مجھے جو یہ ہے آج بلاول کہہ رہے تھے کہ ہم مارچ کریں گے انہوں نے کہا یہ ہم نے بلاول کیا اسٹیٹمنٹ چلی دی کہ ہم نے مولانا صاحب سے اپنی کمیٹمنٹ پوری کر دی ہے کہ ہم نے مارچ کا وعدہ کیا تھا مسلم نیک اپنی کمیٹمنٹ کو دیکھیں تو جب یہ پولٹیکل فگرز باہر نکلیں گے یہ جو ہے یہ تو وہ اپنی فورس شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ایک علاقہ استادرک رکھتے ہیں ہم پورے ملک کو ملک کو انفلوئنس کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو چھوٹا سا انفلوئنس کریں گے نا وہ کنفرنٹریٹیو نہیں وہ ٹھیک ٹھیک بات ہے وہ چھوٹا سا علاقہ کہتے ہیں نا بہت حساس علاقہ ہے افغارستان کے پرسپیکٹیو میں آپ بات کریں اور یعنی ایسا علاقہ ہے کہ محمود خان اچکزائی بھی آگیا ہے اسوان جار وری بھی آگیا ہے تو یہ بہت سنسٹیو اگر آپ اس کو جوگریفکلی دیکھتے ہیں تو سبی تو سبی is no more nearer to sin it is nowhere near the border اس طرح جب زوب پہ جائے تو وہ چیزیں میں سنسٹیویٹی آپ کو بتاتوں کیا ہے اصل میں اس کی سنسٹیویٹی ہے نیشنلسٹ کے حساب سے جوگریفکل ریالیٹی کی حساب سے سنسٹیویٹی نہیں ہے نہ پولیٹیکل ریالیٹی کی حساب اچکزائی کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اب اس نیشنلسٹ کے بات کرتے ہیں لیکن ان کا کاروبار سارے کا سارا جو ہے اور سنسٹیویٹیویٹی کے ساتھ ہے بلکل ٹھیک ان کے لوگوں کا بھٹی صاحب اپنا ممتعار بھٹی صاحب آج مولانا نے تقریر کی ہے ظاہر ہے جو دانہ آپ تقریر کرتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح عمران خان صاحب کیا کرتے تھے یہ میں دیکھ رہا ہوں گزشتہ چوبیس گھنٹے سے وہ لائک کاٹوالی پولیسی کے اوپر پھر کاٹوالگ گیا ہے تو کوئی ہے خبر آپ کے پاس چنٹے سے رضوان صاحب بڑے سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچا جا رہا ہے حکومتی حلقوں کے اندر کہ اس دھرنے ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ طاقت کا استعمال کیا جائے بات برید صاحب بھی ابھی کر رہے تھے باقی لوگ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے رضوان صاحب کے اس وقت وہاں لوگ کتنے بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ جتنے لوگ آئے تھے ان میں سے تقریباً پندرہ سے اٹھارہ ہزار جو بندہ تھا وہ فاتح اور سبی خوزدار یوب اور اس حیدیے سے تھا ملچستان سے آپ وہاں کے بندے کو اسلامباد کے اندر اگر ماریں گے اور پھر ہم نے بھی تو وہاں جانا ہوتا ہے نا یہ اتنے سادہ معاملات نہیں ہوتے یہی کان بھرے گئے پرویز مشرف کے اس وقت اور میں نے سامنے کھڑے ہو کے ان کو بھی کہا تھا انہوں نے میری بات آئی گئی کر دی لال مسجد کے والے چاند سو مولوی ہیں چاند سو گمراہ اناثر ہیں ان کو مار دیں میں نے انہوں نے کہا جی ان کی وجہ سے اگر آپ ان کو ماریں گے تو ایک پورا طبقہ ہے جو گمراہ مزید ہوگا اور اس کو فورسز پر حملوں کا جواز ملے گا تو آپ ان کو کوئی پیسی ایسے دے کے فارق کریں وہاں سے کوئی سمجھوتا کر کے فارق کریں یہ میں نے سامنے یہ مشرف صاحب کے ساتھ شیخ اینڈ گئے انہوں نے کہا تو کب سے عامی ہوگیا دیکھیں سر یہ ایک مذہبی معاملات بڑے سنجیدہ اور بڑے ہی سینسٹیف ہوتے ہیں یہ آپ یہ نہ کہیں گے یہ دہ سزار یا آٹھ سزار بندہ اتنے ہی اس وقت وہاں پہ بیٹھے ہوں گے کہ یہ دہ سزار کو آپ سبق سکھا دیں گے یہ پھر آگے ٹریول کر جاتی ہیں چیزیں اور جو ایک دیکھیں ہمارے ہاں تعلیم کتنی ہے رضواند رجی صاحب کسی بھی معاملے کے اوپر لوگوں کا دوسرے رکھ کے اوپر چلے جانا یہ بائی دازم امکان نہیں ہوتا سو آپ نے اس کو آپ نے کیسے پریونٹ کرنا ہے یہ ایکچولی یہی چیلنج ہے آپ کا ادروائز دیکھیں نا آٹھ داززار بندہ کیا پہنے کریئٹ کر لے گا آپ اسے گہرے گوریں گے آنسو گیس ماریں گے مارک اٹھ کے پرے کر دیں گے تو یہ جو جتنے بھی فلسفر تھے نا اس وقت آنکر حضرات جو مشرف صاحب کہتے ہیں دیکھ کریں جی ابھی کریں جی یا ہم آپ کے ساتھ ہیں لاشے نہیں دکھائیں گے خون نہیں دکھائیں گے جب دسمیں دن یہ اندر گئے نا میں خود ساتھ تھا ریزان ری صاحب میں آپ کو حلفن کہتا ہوں میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا آنسووں کے ساتھ تو میں نے اس وقت تنزن کا میں نے کہا یہ آپ لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا آپریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی فوج نے کسی بھی ملک کی فوج جو اس نے ایریا کلیر کروانا ہے اس نے بندوں کو نہیں بچانا ہے ایریا کلیر کروانا ہوتا ہے پھر پھر آپ نے داستان دیئے جو نکل آئے نکل آئے جو نہیں نکلے وہ مارے گئے تو پھر آپ رونے بیٹھ گئے آپ پھر جاہل تھے جب آپ تفسرے کر رہے تھے قوم کے سامنے کہ یہ کر دیں وہ کر دیں آپ کو تو کانسیکوینسز کا ہی نہیں پتا تھا ابھی پھر یہ لگے ہوئے تو مطلب ان سے بچ بچاہ گئے اس معاملے کا کوئی پوزیٹیو حال نکلنا بڑا ضروری ہے بلکل ٹھیک ہے اس معاملے کا پوزیٹیو حال نکلنا چاہیے بھٹی صاحب پوزیٹیو حال کیا ہو سکتا ہے وہ تک اندرنے سے استیفہ لائے کے جانب ایسا بات یہ ہے کہ ابھی تک دیکھیں ان کی طرف سے تو جو ڈیمانڈ آ گئیں مولانا پہلے دن سے سکھر سے جب چلے تھے تو پہلے دن سے یہ ڈیمانڈ تھی لیکن دوسری جانب جو حکومت ہے حکومت وقت ہے اس نے کوئی اس ڈیمانڈ کو کوئی سی بھی طرح سے مولانا کو سیریس نہیں لیا مولانا کو ٹیکل کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کا میڈیا بند کر کے وہ مزید ان کو کر دیا جو ان کے ملین مارچ تھے ان کو بلکل بھی بلیک ہوت کر کے اب دیکھیں نا کہ وہاں پہ جس دن وہ رات کو خطاب کرتے ہیں اس میں اتنے لوگ دکھاتے ہیں اس کے بعد یہی میڈیا دکھا رہا ہے اب ایشو کیا تھا جی کہ دو ایشوز تھے اس حکومت کے سامنے کہ ایک میہ نواز شریف ان کو نہیں دکھانا یا ان کی بیماری کا نہیں پتا چلنا چاہیے دوسرے مولانا کا مارچ نہیں دکھانا اور دونوں ایشوز ہر میڈیا پہ ہر اخبار کے اوپر پہلی ہیڈ لائن روزانہ یہی ہوئی ہے آج آپ دیکھ لیں نا سارا جو پروگرم ساتھ سی بجے شروع ہوئے سات بجے سے جو پروگرم شروع ہوئے ہر ایک میں یہ دونوں موضوع ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو ٹیکنیکلی دیکھیں کہ مسئلہ کیا ہے اس میں نقصان مولانا کا یا میہ نواز شریف کا یا حکومت کا نہیں ہے نقصان ہے میرے ملک پاکستان کا اب یہ دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے ہم کیا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں اب وہ بلکل انتاز بٹی صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ اگر کوئی زوب کا بندہ ہوگا یا سبی کا بندہ ہوگا اگر خدا نہ خاص ہو اس کو کوئی خراش بھی آتی ہے وہ کہتے ہیں ان کو اسلامباد میں مار پڑی ہے کل کو ہم وہاں جائیں کہ وہ کہیں گے چھا جی پجاب سے آئے ہیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میسج کرنے میں ایک ایسے کرنا ہے آپ نے مولانا صاحب میں نے پہلے بھی کہا ہے بہت دفعہ یہ ہے ان کے بارے میں یہی کہ بڑے فلکسبل آدمی ہے ان سے آپ صحیح طریقے سے بات تو کریں مولانا صاحب سے بات ہی نہیں کریں صحیح طریقے سے بات کریں مولانا صاحب چلغوزے کھانے والے نو زار روپے کلو چلغوزہ ہوا ہے ہرے وہ چلغوزے کھا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو کہنا نہیں بنتا آپ کو ٹماتر جو ہے وہ آئی تین سو روپے آپ کے وزیرے مشیرے جو خزان ہے انہوں نے کہا جی سترہ روپے کلو کراچی کی منڈی میں ہے مجھے سترہ روپے کلو میں لینے کو تیار ہوں جی بوری لے دیں دو بوریاں لے دیں میں لہور سے ٹکٹ بھی خرچ کر لوں اگر آپ پاکستان کے اندر پاکستان کی بنی ہوئی کوئی چیز کھاتے ہیں تو میرا آپ کو چیلنج ہے میں دو کنٹینڈر لینے کے لیے تیار ہوں نہیں رجی صاحب آپ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے پرنیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ایک دو کنٹینڈر میرے بھی ڈال حقیقت سے دیکھیں جو بزرعہ درات اور مشیران ہیں نا یہ آن گراؤنڈز نہیں جاتے ہیں تو نہیں پتا اسی طرح یہ معاملہ جو مولانا صاحب کے مارچ کا ہے بھٹی صاحب آپ نے بھی رپورٹنگ کی ہے میں نے بھی کی ہے ممتاز صاحب نے بھی کی ہے یار اتنا کوئی irrelevant اور بے خبر نہیں ہوتا دراؤنڈ ریالی نہیں رجی صاحب دیکھیں اس نے جواب دونی نا کسی کو دینا میں نے آپ نے تو جواب دینا ہے اگر ہم کوئی چیز کو جملہ غلط بولتے ہیں تو ہمیں دس منٹ کے بعد ریاکشن آ جاتا ہے یا اگلے دن ریاکشن آ جاتا ہے ان کو کس نے پوچھنا ہے ان کو پیسی میں ہمیں اتنا ہی پوچھیں گے اگر وہ ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ حکومت کو کچھ ہوتا ہے تو فیض شیخ صاحب سب سے پہلی فلائٹ پکڑیں گے ان کا تو ویزا لگا ہوا ہے میرے آپ کی طرح تھوڑی ہے کہ جناب ہم نے کلیرنسز لینی ہے ہم نے ویزا لینی ہے مولانا کے مسئلے کو بالکل انہوں نے سینڈل کیا اس کی وجہ یہ مشیران ہے مولانا جو ہے آپ کے خیال میں کوٹلنے کے موڈ میں نہیں نہیں وہ تو ہر موڈ پہ رہیں گے اچھا وہ ہر موڈ میں رہیں گے وہ سیاست جو ہے نا اوپن سیاست ہے مولانا فضل رحمان سیاست کا ایک موڈل ہے صحیح اس کی جن لوگوں نے سٹیڈی کی ہے جہاں جہاں آپ سٹیڈی کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مولانا کہیں اتنے ریجٹ نہیں ہوتے کہ یہیں کھڑیوں کو ڈٹ چائیں صحیح انہوں نے یہ تو یقیناً شو کیا ہے کہ وہ ڈٹرمنیشن کے ساتھ آئے ہیں انہوں نے یقیناً شو کیا کہ آپ نے جو ان کو بالکل بات کی طرح نکار رکھا تو کر دیں نا جی اب آپ کو شو کریں اگر آپ کرتے رہے ہیں میں نے تو تاؤں کھا دیا نا جی سامنے سے کریں اچھا بہت ہوں کبھی آتی مجھے پرابلم نہیں رہا چلی ممتاز بٹی صاحب میں یہ آپ کی بات سن کے کام گیا ہوں کہ کچھ لوگ اس کو طاقت سے ہے ٹیکل کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ وہی تو نہیں ہے جو ای سی ایل کے اوپر سے ناوٹ آنے کی مخالبت کار ہے یہ جو بات کی ہے چھوڑے یہ کون ہے یہ مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے لیکن یہ جو سجاد میری صاحب نے بات کیا بہت وزنی بات ہے کہ آپ کو ابھی تک آپ اس روٹ کاز میں گئے ہیں کہ مولانا جو ہیں ان کو اتنے جلسے کرنے کی جو انہوں نے کیے پورے اپنے ایریاز کے اندر اور بڑے بڑے جلسے کیے بائدہ و سرگودہ سمیت تو ان کو یہ جلسے کرنے کی اور یہ رہرسل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کا روٹ کاز کیا ہے تو روٹ کاز کو اڈریس کریں گے مسئلہ حل ہو جائے گا اس کی وجہ ایک اور جو ابھی آپ نے کیا کچھ حرصے کے اندر کہ اس کو اس طرح رگیدہ وفاقی وزراء نے جیسے یہ کوئی بلکل ہی کسی اور دیار سے اٹھ کے آگیا ہے اس وطن کے یہ باسی نہیں ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ آیا یہ تو اس کو آپ نے حیل کرنے کوشش نہیں کی روٹ کاز کے اندر جائیں مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں جائیں گے مارا ماری کریں گے پاکستان کا اور ہمارا نقصان ہوگا یہ ہم یقیناً ہم تو نہیں چاہتے کوئی اور اگر بیٹھ کے باشن دے رہا دیتا رہے جی پھرے مجھے لگ رہا ہے کہ جو جی ایو آئی کے اندر لوگ وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ مارا ماری ہو کیونکہ ان کے ایک ریڈر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی آپ مارل ٹاؤن بھول جائیں گے نہیں بگی انہوں نے تو مولانا نے خود کہا ہے کہ ہم اٹھائیں گے لاشے اٹھائیں گے اتجاج کریں گے ریاکشن نہیں کریں گے دیکھیں نا اب اس میں چیزیں یہ ہیں میں نے آپ سے پھر ارد کرتا ہوں جب آپ شہرائیں بلوگ کریں گے ٹھیک ہے تو وہ تو مطلب ہے شرافت کی طرف نہیں جائے گا بلکل صحیح اس کے اوپر تو پہلے پولس کچھ کریں گے آپ کی عوام کی تکلیف کو اتنا برداشت کریں گے کہ وہ بیس دی دو مہینے تک شارہ بند کر کے آپ بیٹھ جائیں شارہ کشمیر بھی تو بند کی ہوئی ہے نہیں بند ہے شارہ کشمیر بند نہیں ہے اچھا ایک جملہ ہے شارہ کشمیر کھلی ہوئی ہے بٹی صاحب ٹائم کوئی نہیں لیکن آپ فرما دی یہ مطلب ہے ایک جملہ صرف بٹی صاحب کا ایک منٹ ایک آدھا سیکنڈ دیکھیں یہ مسئلہ جو کھڑا ہوا ہے میں آپ کو ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک شخص کی غیر ضروری حمایت اور اس ایک شخص کی طرف سے اس کے اوپر جو ہے مسلسل ایک غیر میاری اور گری جو الفاظ بندی کر رہے تھے اس کے اوپر اس کی ویے سے پیدا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا زبان جو ہے وہ درست استعمال نہیں ہوئی ارسلان بھٹی صاحب آدھا منٹ بھٹی صاحب مولانا صاحب کا مسئلہ ہے میاں نواز شریف کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے ٹوٹل میس ہینڈلنگ ہے کسی جگہ کوئی ویئن نہیں ہے کسی جگہ کوئی کام نہیں ہے بس جو جس کا تیر جدر چلتا ہے نا وہ ہواں میں چلا ہی جا رہا ہے ڈگری کو نہیں دیکھ رہے ہیں ذرا سی اکل سے کام لے لیں مولانا صاحب میں نے آپ کو پہلے بھی ارس کیا مولانا صاحب فلیکسبل آدمی ہے سیاستدان فلیکسبل ہوتا ہے اسے بات چی تو کریں نا مرنے مارنے سے یہ مسئلہ آل نہیں ہونے مرنے مارنے سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ میاں شباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم خونی انقلاب کی طرف جا رہے ہیں تو دوڑ مات لگائیں اس کو روکنے کی کوشش کریں بلکل ٹھیک ہے آج وزیر خزانہ نے پریس کانفرنس فرمائی اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے ایکنومک انڈیکیٹر کے پوزٹیو ہونے کا دعویٰ کیا میں نے صرف ان کی خدمت میں ایک بات ارز کرنی تھی دنیا کے کسی ملک میں جس میں مظاہرے ہو رہے ہوں لانگ مارچز ہو رہے ہوں سٹاک مارکیٹ اوپر نہیں جاتی یہ ون پوائنٹ ایجنڈے کے ساتھ جو مظاہرہ ہو رہا ہے جس میں آپ کا اور آپ کی حکومت کا استیفہ دیا جا رہا ہے پچھلے ہفتے مارکیٹ اٹھارہ سو اٹھی ہے پانچ دن کے اندر اور اس دن پہلے دن کے اندر جب دھرنے کے مارچر نے اناؤنس کیا کہ وہ یا ہیئر ٹو سٹے مارکیٹ سوا آٹھ سو پوائنٹ کا پٹہ لگایا آج مارکیٹ نے تو حفیظ شیخ صاحب کو آج یہ سوتے ہوئے جب وہ نیتی گولی کھا کے سوئے تو انہیں اس پہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ ہی تھے گنتے آدھن ہوں گے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ